اللہ دارو بودھ بس ایک قسم کا نہیں ہوتا بودھ حبس کا بھی ہوتا ہے بودھ لالچ کا بھی ہوتا ہے بودھ پیسے کا بھی ہوتا ہے اللہ دارو چار کافلے لائے کے ذکر چار کافلے پہلا کافلہ وہ جو جناب موسیٰ دریائی نیر کے اس پار گئے جس کا پیچھا فیرون نے کیا اور وہ غرق ہوا موسیٰ کامیابی کے کافلے کو لے کر جس میں چھ ہزار سا سو ست راغمی تھے کہ کافلے کو لے کر دریائی نیر کے اس پار گئے یہ پہلا کافلہ اور دوسرا کافلہ سنو گے دوسرا کافلہ وہ جو جناب یعقوب اپنے بادشاہ بیٹے یوسف سے ملنے کے لیے مصر کی طرف گئے اور جب یوسف کو اطلاع ملی نا کہ میرا نبی بابا آ رہا ہے تو چودہ ہزار کورس کے سربراہوں کو سنیری علم دے کر اپنے باپ کے استقبال کے لیے دے جا اور جب جناب یعقوب ان میں سے کسی کو بھی ملتے تھے تو روکر کہتے تھے کیا تو ہی میرا یوسف ہے بچڑا ہوا ہے نا بابا کیا تو ہی میرا یوسف ہے وہ کہتا تھا نہیں آگے چلے یوسف ملے گا یعقوب کو قرار نہ رہا انتظار نہ کر سکے تو اللہ نے جبرائیل کو بیجا جبرائیل پیغام لائے یعقوب صبر کرو تمہیں یوسف ملے گا تھوڑی دیر بعد سپیر گوڑے پر سواز زرک برک لباس پہنے ہوئے چاند سا مکڑا لیے ہوئے گنابوں کے جنمت میں یوسف اور اپنے باپ کی تازین کے لیے گوڑے سے اترے تو گوڑوں باپ بیٹے مل کا اتنا روئے کہ گچ کر گئے یعقوب کو اپنا یوسف مل گیا تھا نا زندہ ملنے دونے جسا ہی زندہ ملا زامین نہیں ملا ہائے کربلا کا غریب حسین غلما لکھتے ہیں کہ جب علی اکبر گوڑے سے گرے تو حسین سے جھلا نہیں گیا پیدر بھلا کے پیسر زالوہ حسین اپنے یوسف سے ملنے کے لیے گونیوں کے بل گئے اور اپنے یوسف کو ایڑیار لگتے ہوئے لے گا یہ دوسرا قافلہ اور تیسرا قافلہ وہ جو اٹھائیس رجب کو مدینہ سے چلا اور چوتھا قافلہ وہ جو یارہ محرم کو سجاد لے کر چلے اور ازادارو جولتا قافلہ اٹھائیس رجب کو مدینہ سے چلا قاسم ساتھ، علی اکبر ساتھ، عباس ساتھ اور جب اعلان ہوا نا کہ علی کی بیٹیاں زینب اور کلسون درمالے سے باہر آ رہی ہیں تو عباس نے کہا علی اکبر جاکے شہزادیوں سے کہو کہ جب تک میں نہ کہوں وہ دروازے سے باہر نہ آئیں وہ دروازے سے باہر نہ آئیں عباس باہر گئے عباس نے ایک بلند مقام پر کھڑے ہو کر کہا اے مدینے والوں اپنی کھڑکیاں دروازے بند کر دو آج ثانیے لہرہ دروازے سے باہر آ رہی ہیں دروازے سے باہر آ رہی ہیں مدینے والوں نے اپنی کھڑکیاں دروازے بند کر لیے اپنے سر جکا لیے اور علی کی بیٹیاں زینب و قلصوم کنیزوں کے جڑمت میں دروازے سے باہر آئیں دروازے سے باہر آئیں دیس کنیزوں نے امام حسین کی عدمت میں کہا امام حسین ہماری ایک ہوایش ہے کہا کیا ہوایش ہے کہا کہ پہلے ہم اپنے سروں کے بال زمین پہ بچھا لیں اور ہماری شہزادی ان کے اوپر سے بزر جائیں امام نے اجازت دی کنیزوں نے اپنے بال نقو کی حالت میں زمین پہ بچھائے اور کنیزوں نے کہا اے بی بی فاطمہ ان مارے بالوں کے اوپر سے بزر جائیں اللہ جانے علی کی بیٹی کو کنیزوں کے کھلے ہوئے بال دیکھ کر اللہ جانے کیا یاد آیا بی بی زینب کہتی ہے کنیزوں تمہیں حق کے پار دیماں کی قسم اپنے سروں کے بعد زمین سے اٹھا لو کنیزیں لرس کر کھڑی ہو گئی اتنی بڑی قسم دی کنیزیں لرس کر کھڑی ہو گئی کنیزیں لرس کر کھڑی ہو گئی اور جب بی بی زینب محمل کے قریب پرچی علی اکبر آگے بڑے حسین آگے بڑے عباس آگے بڑے دایا بادو علی اکبر نے پکڑا بایا بادو حسین نے پکڑا اور عباس سے لازی نے زانو پیش کیا اور کہا کہ شہزادی اس پر پاؤں رکھ کر سوار ہو جاؤ قاسم نے محمل کا پردار ہٹایا اور علی کی بیٹی محمل میں سوار ہو اور تو کوئی نہیں رویا ایک مدبہ فزا نے دیکھا کہ میرا چوتھا امام کونے میں کھڑے ہو کر باہی جاؤں شاید سید سجیاد کو کوفت آبادا یا لان گیا جہاں پر زینب بے پردار تمہا شاید ملانت اللہ ملان